شیطان بنی اسرائیل میں ہے سورة الحجر کے اندر سورة سعاد کے اندر سورة القحف کے اندر سورة طاہہ کے اندر وہ بڑا شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ پورا معاملہ ہوا پھر اس کی اولاد بھی ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ اٹیج ہو جاتا ہے جن بخاری مسلم دونوں میدیس ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مسلم شریف میدیس ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے شیطان شیطان اور جن یہ انٹرچینر بلے ہیں کیونکہ اس کی سپیشی جن ہے فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف اللہ نے دیکھے کیسا بیلنس کیا ہے صرف نہیں شیطان مسلط کیا فرشتہ بھی کیا ہے دونوں چیزیں پہلے ہیں ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی ہے میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف بھی بلاتا ہے رسول اللہ کے بعد کسی شخص کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے وہ ارگلا سکتا ہے کسی بھی شخص کو یہ نبی کا پروٹوکول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی افادت میں ہوتے ہیں اب ظاہرہ وہ شیطان انسان کے جسم میں پھوکے مارتا ہے نفس اس کا بہترین ایک مسکن ہے جس کے ذریعے وہ نفسانی خواہشات کو اُبھارتا ہے اس وجہ سے شیطان ایک پرسنیلٹی بھی ہے اور ایک سیمبل کے طور پر بھی ہے انسان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنا دیا شیطان تو پہلے اللہ کا مقرب بندہ تھا نا اکڑ پیدا ہوئی تکبر آیا تو اللہ نے کیا فرمایا اکڑ گیا تکبر میں آ گیا راندہ دھرگاہ ہو گیا آج ہم اسے کہتے ہیں ابلیس جیلس ہوا ہوا ار رجیم کہتے ہیں مردود بارکا لیکن کسی زمانے میں وہ اللہ کا بندہ ہی تھا شیطان کو شیطان نفس نے بنایا تو وہ تو نفس ہمارے ساتھ بھی اٹیچ ہے اس نفس کو آپ سمجھ لیں کیٹالسٹ کا کام کرتا ہے جیسے کیمسٹری میں کیٹالسٹ ڈالا جاتا تھا نا کیمیکل ریکشن کو تیز کرنے کے لئے اصل جس شیطان سے آپ نے بچنا ہے نا وہ اندر کا نفس ہے جس میں وہ بڑا شیطان بھوکے مارتا ہے یا آپ کے ساتھ جو اٹیچ شیطان ہے اور اسے بچنے کا سان طریقہ ہے وضائف ہیں اور سب سے بڑھ کر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بخاری مسلم کی احادیث اس پر گواہ ہیں کتنی آدیث میں نے اس پر پورے لیکچرز دی ہیں کہ جیسے آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں شیطان آپ سے دور رہتے ہیں اچھے ماحول کی بھی تو یہی برکت ہوتی ہے اور جب آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں سورہ عزو کرو کی آیت ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے یعنی اس کا بددہ ہے کہ شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں شیطان کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے جیسا کہ کسی پر پیاس مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا پانی پی کر بھوگ مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا کھانا کھا کر شیطان مسلط ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے باقی جو تھوڑے بہت وسوسے ہیں ان کو اللہ نے درگزر فرمایا ہے مسلم شریف میدیس سے ایک صحابی نے کہا رسول اللہ بعض وقت ایسے سے خیال دماغ میں آتا ہے تو وہاں تو سوچتا ہے دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں لیکن زبان پر نہ لوں فرمایا ہے این ایمان ہے زبان پر نہیں لیا یہ تمہارے ایمان کی دھریل ہے شیطان تمہیں آکے ورگل آ رہا ہے لیکن تم اس کے پیچھے نہیں چال رہا ہے اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے میری امت کے دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں نا جو آٹومیٹکلی شیطان کی طرف سے آتے ہیں وہ معاف کر دی ہیں جب تک کہ وہ زبان پر نہ لے آئے یا اس کے مطابق عمل نہ کر لے تو ان کو آپ اگنور کریں یہ خود بخود چیزیں جو ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں اگر وئیس یہ آپ کا ٹیسٹ ہے مجھے بتائیں اگر شیطان نہ ہوتا تو ٹیسٹ کہاں سے تھا اگر پیاس نہ ہوتی تو پانی کی قدر کسی کو ہوتی اگر رات نہ ہوتی تو دن کی قدر آتی یہ ہو نہیں سکتا کہ اپوزٹ چیز نہ ہو اور آپ کے اندر اس کی قدر محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ یہ دنیا اس لیے رکھا کہ شیطان کا راستہ بھی ہو رحمان کا راستہ بھی ہو اور آپ کی جنگ جاری رہے آپ جنت کو ارن کریں یہ پلیٹ میں رہ کے نہیں ملنی یہ ارن کر کے ملنی ہے اور یہ اتنی مشکل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھاپا ہوا ہے اور جہنم دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھاپا ہوا ہے یعنی وہاں انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ابودعوت ترمزین صاحب نے ماجہ چاروں کتابوں میں یہ حدیث ہے سنن اربا کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبریل کو کہا کہ جا کے دیکھو جہنم جب دیکھ کے انہوں نے کہا توبہ 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 مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ ایسا کام کرے کہ جہنم میں پہنچ جائے اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب جاؤ جب دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے دنیا کی اسائشیں گناہ کی لذتوں سے ڈھاپ دیا اور پوچھا جبریل اب سنا یعنی اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی جہنم میں پہنچنے سے پاچی جائے جتنا تو انہیں اٹریکٹ پولی سے بنا دی ہے نا کہ ہر اٹریکٹ پول راستہ ادھر ہی جا رہا ہے وہی تو آپ کا امتحان ہے اس لیے جنت میں آپ کو انام مل رہا ہے وہ دنیا میں جو اٹریکٹ پول چیزیں ہیں وہ جنت میں آپ کو انام کے طور پر مل رہی ہیں دنیا میں وہ آرام ہے سونا چاندی ریشم چار سے زیادہ عورتیں جنت میں وہ آپ کو انام دیا جا رہا ہے ان چیزوں کا انام جو دنیا میں آرام کی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ اٹریکٹ پول تھی پھر اللہ نے فرمایا جنت کی طرف جاؤ جنت سے ہو کے ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تن مند دھن نہیں لگا دے گا جنت میں پہنچنے کے لیے یہ تو ساری جنتی ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا ہے وہی والی ہماری ربار رکو ذرا صبر کرو اب جاؤ جب دوبارہ گئے عزیز جبرائیل انہوں نے دیکھا یہ تو مشکتوں سے ڈھاپی ہوئی ہے کئی روزوں کی مشکتیں ہیں کئی حلال اور عرام کی مشکتیں کئی نمازوں کی مشکتیں کئی جہاد اور قتال کی مشکتیں انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا اللہ یہ کہ کوئی خوش نصیب ہو اور یہ قرآن کی آیت ہے جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے آلٹیمیٹلی یہی ریزر نکلنا ہے لیکن ساتھ اللہ نے فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا ہم نے انہیں عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں کام دیئے تھے سنتے نہیں آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں یعنی وہ دیکھنا عبرت والا کے ان انسٹرومنٹس کو یوز کرتے جو قرآن میں آئے کے بے شک آنکھ کان عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کیا تو اللہ نے یہ ہمیں حواس خمسہ دے کے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہم اپنے حواس خمسہ کے اوپر جو عقل کا چیک اللہ نے رکھا ہے اس عقل کو یوز کریں تو ہم اپنی شاہوات کو کنٹرول کر سکتے عقل کی ورہ سے آپ اکاؤنٹیں بھلو گے بس یہ سمپسی بات ہے